جتنے فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو تا نہیں مل رہے اور وہ کیوں نہیں مل رہے بکوز ہی دے نو دیتی ہے جوک موڈی آپ کا فون نہیں اٹھاتا اور جو بائیڈن آپ کو فون کرتا نہیں ہے یعنی آپ مجھے سمجھ نہیں آری کال بھی انہوں نے کہا کہ اس کا پراغٹیو ہے وہ فون کرے نہ کرے کیونکہ یہ ایک بہت پریٹیکل سیچویشن ہے اگر افغانستانیہ کابل فال کر جاتا ہے ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد پاکستان آتے ہیں تو ایک جوائنٹ سٹارٹی بنانی پڑے گی کیونکہ ایک سینلے ڈسپلیس پرسن جو آئیں گے بورڈر کے اوپر ہم دس لاگ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا سیف ہیونز وہاں جو کریٹ ہو رہی ہیں نمشکار دوستو اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی ویو بکشی پارٹیوں کا گھو سا عمران خان کے اوپر پھوڑ گیا ہے جس طریقے سے عمران خان فورن پولیسی کو ہینڈل کر رہا ہے اس کے بعد تو پورے پاکستان میں ہڈ کمپ ہے نہ تو چائنا اس طریقے سے کوش ہے امریکہ کو تو ناراض کری دیا ہے پاکستان نے اڈے نہ دینے کے بعد اس کے بعد ساتھی ساتھ یہ بھی آروپ لگا رہا ہے کس طریقے سے افغانستان کا حلاج جو گندے ہو رہے ہیں اس کا سارا ملبہ آکے پاکستان پر گرے گا اسی کی وجہ سے پاکستان کے اوپیوزیچن پارٹیاں عمران خان سے ناراض ہیں اور وہ دوبارہ سے پی ڈی ایم کا جلسہ کر رہی ہیں کچھ دنوں میں جس سے امران خان کے اوپر دواب آنے والا ہے اور اس ساتھی ساتھ امران خان کو بھی اٹینشن ہوگی ہے کہ پہلے سے ملکے ہارالت خراب ہیں ساتھ میں افغانستان کے بھی ہارالت خراب اور اگر اس کے اوپر پی ڈی ایم جلسہ کرنے لگتی ہے تو اور بھی امران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی کیونکہ کہیں سے بھی پاکستان کو اس سمیں مدد نہیں مل رہی امران خان کی پولیوسیو کی وجہ سے ساری دنیا اس سمیں پاکستان سے ناراض جائے اور ساری بڑی کنٹریز بھی پاکستان سے دکھی ہیں اور اسی کڑر امران خان کو لگ رہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں افغانستان کی سولکتی صورتحال سے کون واقف نہیں ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان تمام حالات کا ملک کے ہر طبقے کو علم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بیرونی محاذ پر جب اتنا بڑا چیلنج درپیش ہو تو گھر کے اندر عدم استقام سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہماری فیڈل گورنمنٹ تھی تو سی پیک کے تھرو چائنہ نے انویسمنٹ کی چونسٹھ ارب ڈالر کی افغانستان میں بلکل مکمل پیس تھا کشمیر پہ بھارت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ لیتا یہ کپتان صاحب جب آئے گا کپتان تو بنے گا نیا پاکستان والے یہ جب سے آئے ہیں آپ موڈی آپ کا فون نہیں اٹھاتا اور جو بائیڈن آپ کو فون کرتا نہیں ہے یعنی آپ مجھے سمجھ نہیں آری کال بھی انہوں نے کہا کہ اس کا پیراغٹیو ہے وہ فون کرے نہ کرے یعنی آپ حالات دیکھیں کہ امریکہ افغانستان سے انخلاق کر کے جا رہا ہے they are moving out اور آپ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی چیز نہیں دیں گے ہم ان کو اڈے نہیں دیں گے وہ بھائی آپ پہلے بتائیں تو سینا آپ سے اڈے مانگے کس نے ہیں اور کب مانگے ہیں اور کیا وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں انہوں نے فورن پالسی کا مزاق بنا دیا ہے اس لیے ان سے ملاقات ہی کوئی نہیں کرتا جتنے فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو تو نہیں مل رہے اور وہ کیوں نہیں مل رہے because they know that he's a joke چائنا آپ سے ایک لیول پہ would this pleasure convey کر رہا ہے افغانستان میں جتنے بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے امریکہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے میڈل ایسٹن فرینڈز آپ نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو انڈیا کی طرف دھکیلا ہے تو مجھے بتائیں نا فورن پالسی ہے کہاں پہ یہاں پہ بھی کہہ دیں چور ڈاکو غدار کہہ دیں ہم سہتے رہیں ہم سہ لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے but آپ کی فورن پالسی ہے کیا میرے بھائی what do you stand for اور آپ نے کیا کیا ہے انٹرنیشنل جو strategic آپ کے ریلیشنز ہیں اس کے اندر آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کیا آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کتا کنام کی معافی کتا کنام کی معافی نہیں میرا کاؤنٹر کوئیسٹن ہے نا میرا کاؤنٹر کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ امریکہ گئے آپ کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی آپ کو آپ نے واپس آ کے اپنا ویلکم کروایا کیا آپ نے قوم کو بتایا کہ آپ وہاں کیا ٹرمز تیہ کر کے آئے تھے آپ نے کہا میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ ڈاکس آہبا میں نے تو نہیں کہا نا یعنی جب یہ انہوں نے کشمیر کو سٹیٹ ٹرٹری سے ہٹا کے یونین ٹرٹری بنایا انڈیا کا اور وہاں پہ جو شہری ہیں ان کے حقوق سلب کیے تو اس سے بالکل پہلے آپ امریکہ سے ہو کے آئے اور آپ نے کہا میں کشمیر کی ٹروفی جیت کے آئے ہوں وہ مناظر آپ نے بھی دیکھوں گے جب ائرپورٹ پہ ہار پنائے گئے اور پی ٹی آئی کا ہوس ہوس وہ سارے لائن میں کھڑے تھے تو وہ کیا ٹرمز تھی اور کیا ورلڈ کپ تھا تو مجھے بتائیں نا آپ گئے تھے کیا آپ کشمیر کو وہاں پہ نہیں اٹھا سکے کیا آپ وہاں پہ اس چیز کو اپریہنڈ یا فورسی نہیں کر سکے کہ بھارت آنے والے دنوں میں یہ کر دے گا دیکھئے لیکن وہ تو کوئی بھی نہیں پورسی کر سکا نا انپورچنٹلی پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں نہیں نہیں میری آر سن لے نا ہماری تو لیگیسی یہ ہے کہ کارگل میں ہم فسے ہوئے تھے میاں لواز شریف کی سٹیٹمنٹ شپ تھی کہ وہاں سے نکالا ہم بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں دنیا بھر کے پریشر کو فیس کیا شیخ رشید صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ہم نے چھ ایٹمی دھماکے کیے ہماری ایک لیگیسی ہے تو دیکھیں اب فورن پالیسی پہ آپ کیونکہ انٹرنلی آپ نے اس ملک کو اتنا کمزور کر دیا پولرائز کر کے چور چور ڈاکو کے نعرے لگا کے آپ نے باہر انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں میں ایسی اتار دوں گا ورلڈ لیڈر جاتے ہیں وہ ایکانومی پہ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں فلانک کو بند کر دوں گا ملیشیا گئے آپ نے کہا ہم بڑے چور ہیں ہم وہاں پہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی باپی صاحب کی طرف چلتی ہوں باپی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو سیچوئیشن چل رہی ہے افغانستان میں اس کے پیش نظر ہمیں ایک تو کرونا کا تھریٹ ہے دوسرا ایک 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 سٹینچل کرائیس ہمارے ویسٹرن بورڈر پہ ہے ایسے میں اپوزیشن کی طرف سے بڑی تنقید آتی ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب اگر ہمیں کانفیڈنس ملے تو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں جو تیمپریچرز جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ چیزیں مختلف ہوں گی لیکن جسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا کیا وجہ ہے کہ پرائیم نیسٹرن کو کانفیڈنس ملے کے اور یہ جل سے جروسوں سے جو ہے وہ اگر ریکویسٹ کریں کہ نہ کریں یا ان کو کانفیڈنس ملے کے چیزیں بہتر ہی در جا سکتے ہیں جب آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے سیکیورٹی کے والے سے ایک بریفنگ دی گئی یہ تمام اپوزیشن کو جو کہ اسمبلی میں جس میں آرمی چیف بھی آئے تھا ایک پورا بریف دیا گیا تھا سیچویشن ڈے بے ڈے بہت زیادہ ایوالف کرتی جا رہی ہے اور کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے اب دیکھیں دس وقت صوبہ رات کو گرتا ہے صوبہ 11 صوبہ آج کندھار جو ہے نا سب سے مین جو سیکنڈ لاجس سٹی ہے وہ گر چکا ہے اس وقت سو چیزیں بہت سارا تیزی سے ایوالف کر رہی ہیں یس آئی انڈرسٹینڈ کہ اپوزیشن کو ایوالف کرنا چاہیے لیکن اس سے بہتر ہمیں ایک نا ایک یونیفارمٹی لے کے آنی ہے امانگ دا ماسز اور میں ویڈال ڈی رسپیکٹ میں پالیٹیکس کی بات نہیں کروں گا حمدللہ محب جیسے لوگوں کے حوالے سے ملاقات یہ ایک ایسے میسیج جو رانگ چلے گئے it might be mistake شاید نوازشیف صاحب کو پتہ نہ ہو کہ وہ کتنا ہے ایک ہمارا نفرت کرتا ہے پاکستان سے یا افغان سفیر کے حوالے سے جو پالیٹیکس کی گئی تھی وہ ایک ایسی issues ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا one has to be very careful دو تین دن پہلے جو ایک پاکستان خلاف trend چلائے گئے تھے سانکشن پاکستان وہ غلط ہے اس پر کے بعد جو سانکشن چلائے گئے اس پر کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہو کیا رہا ہے اور اس کو ٹیک کرنے کے بعد لوگوں نے messaging شروع کر دیئے یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ among the masses among political parties ایک تھوڑی سی نہ کٹھا ہونا چاہیے uniformity لے کے آنے چاہیے and I'm sure کہ کچھ آنے والے دنوں میں آمی chief or prime minister اس پر دوبارہ briefing کریں گے کیونکہ آپس میں یا opposition کے ساتھ نہیں نا نا opposition کے ساتھ ہم کریں گے یا ہر نے prime minister کے بیٹھنے کا میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہ پیراغیٹیو یا obviously ان کے پاس ہے میں اس وقت I'm not privy to the information کہ وہ کریں گے but I personally feel کہ ایسا ہوگا ضرور کیونکہ یہ ایک بہت critical situation ہے اگر افغانستانیہ کابل فال کر جاتا ہے ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد so the influx of refugees پاکستان آتے ہیں تو ایک joint strategy بنانی پڑے گی کیونکہ external displaced persons جو آئیں گے border کے اوپر ہم دس لاگ لوگ expect کر رہے ہیں یا safe heavens جو create ورہی ہیں اس کی وجہ سے ہماری security solution ہم چاہیں گے کہ on board کریں but ایک چیز درہ ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہر وہ issue جس کی وجہ سے پاکستان security کی وہ problem ہو اس پہ ایک جنرل mindset چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا کون سے tweet کرنے کون سے نہیں کرنے اس سے تھوڑا پرہز کرنا چاہیے پاکستان نے اگر کوئی جلدی سے قدم نہیں اٹھا ہے تو پاکستان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والے جس طریقے سے افغانستان میں حالات daily بدر رہے ہیں اس کی وجہ سے لاکھوں refugee پاکستان میں آنے کا ڈر ہے اور border پہ جو بھی security وہ انہیں سمال نہیں سکتی کیونکہ جس طریقے سے منتری بتا رہے ہیں کہ دس لاکھ سے زیادہ refugee پاکستان کے طرف آ سکتے ہیں اس سے پاکستان کی ایک نومی کی جو حالت ہے جو پہلے سے خراب ہے وہ اور بھی گندی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان میں پہلے سے ہی financial breakdown چل رہے ہیں جس کی وجہ سے دو وقت کی روٹی بھی نصیب نیوری پاکستان والوں کو اور ساتھ ساتھ ایک نومی اتنی گر چکی ہے اور خرجہ اور پاکستانے سے روک بھی نہیں سکتا کیونکہ اتنی بڑی سادات میں کوئی بھی دنیا کا ملڈ refugee روک نہیں سکتا یہی در پاکستان کو اندر یا اندر بتایا جا رہا ہے جہیں دوستو دھنیواد